اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اس کو موجودہ ہفتہ سولتہ بائیس سکتوبر دوہزار سترہ کے حال بتانے گی اور اس حصے کی ابتداء کریں گے ہم برج حمل سے ایریز موجودہ ہفتہ کا عمومی جائے گا آپ کا ہاتھ میں سر امریک یکمتہ بائیس سکتوبر جائے چاکہ چھٹے گھر میں ہوگا یہاں آپ کو اپنی سہت کے بارے میں خاص طور پر مختاط رہنے کی تاقید کرے گا مختلف اشارے مختلف حالات و واقعات آپ کے سامنے لائک ہے جس کے وجہ سے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملازمتی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو اپنے مار تحت افراد سے خاص طور پر مختاط رہنا ہوگا موجودہ آپ تک تفصیل ہی جائے گا سولہ اکتوبر کو دوسری افراد پر زیادہ انحصار کرنا جو آپ کی مجبوری ہوگی اس لئے آپ تھوڑا سا تحمل سے کام نیٹے گا اپنے آپ کو سنبھال لیے گا سہترہ اکتوبر کو نئے کاروبار میں دوسری افراد سے مدد حاصل کر پائیں گے جبکہ اٹھارہ اکتوبر کو آپ کی خواہش کے مطابق اچانک کامیابی حاصل ہو سکے گی انیس اکتوبر کو دوسری افراد سے اختلافات کا خشہ سامنے آتا ہے جبکہ 20 اکتوبر کو سمائے کاری وقت آپ کو خاصا محتاط رہنا ہوگا ورنہ ہو سکتا ہے کہ گڑھ بڑھ بھی ہو جائے اگر آپ تھوڑا سب ہی غیر محتاط ہوئے تو آپ کی یہ مشکل پیش آ سکتی ہے 21 اکتوبر کا آپ کے دریلو اور مستقبل سمتر کا امور میں ترقیق انصر غالب رہے گا جبکہ 22 اکتوبر کو آپ اپنے رومانوی اور سمائے کاری کے امور میں پوری خوش رہی سن سکے گے موجودہ افتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھتے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ سولہ اور سترہ اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھتے منفی اثرات کا حامل دن موجودہ افتہ میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے برج سوڑ موجودہ افتہ کا امومی جائے جائے آپ کا آکم ترہ حضورہ پندرہ تا 31 اکتوبر زائجہ کے چھڑے گھر گرہتی ہوئے اس پر منشہ ملازمت کا حصول ممکن بنانے کے علاوہ اعلیٰ حکام اور ماتہ تفرات کے ساتھ آپ کے موجودہ جو بھی روابط ہیں ان کو مستقع منانے کا سبب بن سکے گا موجودہ افتہ کا تفصیل ہی جائے گا سولہ اکتوبر کو شریکہ حیات کی صرف خاص طور پر خیال رکھئے گا جبکہ سترہ اکتوبر کو رومانوی انصر غالب رہے گا اور ذاتی طور پر آپ کو اخریداری بھی کروائیں گے اٹھار اکتوبر کو ورزش اور خوراک کے پروگرام میں جو آپ کو ہیں وہ سلسلہ میں پروگرام کو عطب کرنا ہوں گے جبکہ انیس اکتوبر کو سنجیدگی سے کام کرنے سے ہی ترقی حاصل ہو سکے گی 20 اکتوبر کو دوسرے افراد کا تعامل حاصل ہو سکے گے جبکہ 21 کو آپ اپنی عام دنیا اور اخراجات میں تمہاتن کا قائم کر پائیں گے 22 اکتوبر کو بے روزگار افراد کو روزگار کے لیے پھر پور کوشش کرنا پڑیں گی موجودہ افتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کے حامی دن 18 اور 22 اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامی دن موجودہ افتہ میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے برک جوزہ جم نائے موجودہ افتہ کا عمومی جائزہ آپ پاکہ مسارہ تارجی یکم تر 17 اکتوبر زائجی کے پانچ منگر برہتے ہو اولاد کی طرف سے راحت اور خوشی کی خبریں سامنے رہ سکے گے جبکہ عشق و محبت کے امور جو ہیں اس بے منشاہ رہیں گے انہمی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو فائدہ حاصل ہو سکیں گے جبکہ 16 اکتوبر کا اطارج یورنیس مقابلہ ہوگا جس کے وجہ سے حالات میں تھوڑا کشیدگی جنم لے سکتی ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو متحمل مزاجی اور نرم رویہ اختیار کرنا ہوگا 18 اور 19 اکتوبر کا اطارج مشتری قرآن کے وجہ سے حالات کے مطابق مصفت فیرس لے کرنے اور سوچنے سمجھیں گے صلاحیت بڑھ سکے گئے جس کے وجہ سے کہ یہ ایک مسائل کا حل بھی آپ کو مل سکے گا علاوہ ذہنی تعلیم و تدریس میں دلچسپی بڑھنے کے علاوہ آپ کی قائلانہ صلاحیتیں بھی نکھر سکے گی موجود آفتہ کا تفصیل جائے دا 16 اکتوبر کو دوستوں سے کسی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے اختلافات چونے میں جنب لے سکتے ہیں جبکہ 17 اکتوبر کو آپ کو اپنے رومانوی اور پچھو سے مطلقہ امور میں خوشی حاصل ہو سکے گی 18 کو اپنے گھر تقریبات منرکت کرنے کے مواقع مل سکیں گے جبکہ 19 اکتوبر کو سرمایہ کاری سے مطلقہ مسائل جو ہیں وہ آپ کی توجہ سے ہی حل ہو سکیں گے 20 اکتوبر کو ملازمت میں ترقی کے لیے کوشش کر سکیں گے جبکہ 21 اکتوبر کو اپنی صحیح میں بہتری محسوس کر سکیں گے 22 اکتوبر کو شادی پہ کے معاملات کو سنجید کی سے تیہ کر پائیں گے موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کا جو حامل دین ہے وہ 17, 18 اور 21 اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامل دن موجود آفتہ میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے برج سرطان سے کینسر موجود آفتہ کا عموم ہی جائے جائے آپ کا حاکم سارا کمر 21 اور 22 اکتوبر کو گوبال کے علاق میں ہوگا جس کی وجہ سے یہ چونکہ ناکس قیام جو ہیں وہ گنے جاتے ہیں تو ان دنوں میں آپ کو خاص طور پر محتاط رہنا ہوگا صدقات دینا ہوگا جبکہ کسی بھی نئے کام کی شروعات کرنے سے اتنا پرتنا ہوگا یا گریز کرنا ہوگا موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے جائے سولہ اکتوبر کو رومیس کے مواقع ملنے کی علاوہ خواہش مند افراد کی شادی خان آبادی تیہ ہو سکتی ہے سترہ اکتوبر کو اپنی صحت کے سلسلہ موطات رہیے گا اٹھارہ کو خوراک اور صحت کے سلسلہ میں پروگرام مرتب کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے انیس اکتوبر کو آپ کا رومان میں انصر آپ کے معاملات پر خالب رہے گا بیس کو اپنے مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر پائیں گے جبکہ اکتوبر کو بعض افراد سے اختلافات پیدا ہونے کا خبشہ سامنے آ سکتا ہے بائیس اکتوبر کو اس رمایہ کا رکھنا مفید ثابت ہوگا جبکہ عزیزوں کے عرب سے ہیں معاملات بھی تیہ کر سکیں گے موجودہ ہفتہ میں ممکنہ دور پر آپ کے لیے معاملات سے بڑھ کے ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہے وہ ہے اٹھارہ اکتوبر جبکہ معاملات سے بڑھ کے منفی اثرات کے حامل دن جو بیس اور اکیس اکتوبر کے ساتھ ہو سکتے ہیں برج، اسد، لیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا اکمتہ رہ شمس یا اکمتہ تیس اکتوبر جائے کے تیسرے گھر میں رہتے ہوگا آپ کے حمد و حوصلہ بڑھانے کے علاوہ آپ کے کسی مجوزہ یعنی جو آپ نے سوچ رکھا ہوگا پلان کیا ہوگا ایسے سفر کو وسیلہ زفر بھی بنا سکے گے جبکہ عزیز و قارب اور بہن بھائیوں سے آپ کا تعامل برقرار رہے گا سولہ اور سترہ اکتوبر کو شمس اور تسدیس کے باعث حالات پر کنٹرول کر پائیں گے اور اپنے مقاسد کے حصول میں آپ کو کامیابی مل سکے گی بالخصوص اپنی تیشد و حدود میں لیتے ہوئے کامیابی کا حصول ممکن بنا سکیں گے انیس اور بیس اکتوبر کو شمس یورینس مقابلہ کے باعث بدلتے ہوئے حالات و معاملات آپ کو مصروف عمل رکھیں گے مگر ذہنی طور پر ڈیپریشن بڑھ سکتا لہذا صبرت عمل کا تامر رکھئے گا موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے گا سولہ اکتوبر کو کام کرنے سے آپ نئے تجربات حاصل کر پائیں گے صدر اکتوبر کو کوئی بات کرنے یا کام کرنے سے پہلے خورت فکر کر لیجے گا تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا اٹھارہ اکتوبر کو دوستی جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خاص اہمیت کی حامل ہوگی انیس اکتوبر کو عزیزو قرب سے اختلافہ جنم لے سکتے ہیں جبکہ بیس کو قیمتی اشاقی خریداری آپ کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے یعنی زیادہ اقواجات کرنے سے آپ کا بلٹ ڈیسٹور ہو سکتا ہے اکیس اکتوبر کو مستقبل کی امور میں آپ کو کامیابی حاصل ہو پائے گی جبکہ بائیس اکتوبر کو سرمایہ کاری کے امور ترقی کا باعث بن سکے گئے موجود آفتہ ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ گئے جو آپ کے لئے ساتھ اثرات کے حامل دن میں سولہ اور سترہ اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھ گئے منفی اثرات کا حامل دن موجود آفتہ میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے برچ سملا ورگو موجود آفتہ کا عموم جائزہ آپ کا حاکم سارا اکتوبر سترہ اکتوبر خانہ مال میں رہت ہوا آپ کے مالی وسائل میں اضافہ کرنے اور آمدنی بڑھانے کے لئے کیے گئے جو اقدامات ان کو فائدہ مند بنانے کا سبب بن سکے گئے جبکہ اٹھارہ تا تیس اکتوبر 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 کے تیس رگر میں رہتے ہوئے عزیز وقا عرب بہن بھائیں اور بلخصوص کوئی سفر جو آپ اختیار کریں گے اس کو خوشی کا سبب بنا سکے گا جبکہ اٹھارہ اور انیس اکتوبر کو اطارت مشتری قرآن ہونے کے وجہ سے حالات کا مکمل طور پر جائزہ لینے کے بعد ہی آپ مستحکم یا سولیڈ بیسٹ کوئی ڈسینٹ لے پائیں گے موجود آفتہ کا تفصیلی جائزہ سولہ اکتوبر کو دوستوں کی وجہ سے ذہنی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اور زیادہ تر اکری بھی دوستوں گے سدر اکتوبر کو ملازم پیش آفرات کیلئے ملازم دن درقی کے مواقع روشن ہو سکیں گے اٹھارہ کو مشترکہ کاروبری مور میں دلچسپی لینے سے زیادہ فواہد حاصل ہو سکیں گے اننیس اکتوبر کو کوئی اہم قبر سن پائیں گے جس کی وجہ سے لین دن کے معاملات کے لئے بھی آپ کو تھوڑا حوصلہ مند یا پرجوش مواقع سامنے آئیں گے جو کہ آپ کے لئے دن کو خاصہ فائدہ مند بنا سکیں گے بیس اکتوبر کو کوئی اہم خوش خبری سن سکیں گے اکیس اکتوبر کو بے روزگار افراد تلاش معاش کیلئے سرکردان آئیں گے جبکہ بائیس اکتوبر کو بچوں کے معاملات چاہیں وہ احتیاط طلب رہیں گے موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کے حامدن سترہ اٹھارہ اور بیس اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھ کے منفی اثرات کا حامدن موجود آفتہ میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے موجود آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم تارہ زہورہ پندرہ تلاش اکتوبر آپ کے تعلیم میں رہتے ہو آپ کے حالات میں مصبت پہلے اجاگر کرنے کے لئے وہ آپ کی عزت و بکار بڑھا پائے گا جبکہ آپ کی تفلیقی صلاحیتیں بھی اجاگر ہو سکیں گے موجود آفتہ کا تفصیل ہی جائے گا سولہ اکتوبر کو بعض افراد آپ کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے کا سبب مند پائیں گے جبکہ 17 اکتوبر کو آپ کے کاروبار میں نقصان کا اندیشہ یا خدشہ سامنے آ سکتا ہے 18 اکتوبر کو کاروبار میں عزیز و قارب کی طرف سے کوئی پریشانی جنل دے سکتی ہے 19 اکتوبر کو آپ اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے کے لئے کام کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ثابت ہو سکے گا 20 اکتوبر کو کسی بچھڑے ہوئے دوست سے ملاقات کا امکان ہے 21 اکتوبر کو طالب علم بہتر تعلیم کے حصول کے لئے سفر کا پروگرام بنا سکتے ہیں جبکہ 22 اکتوبر کو روپے بیسے کے امور میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا موجود آفتہ ہمیں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھتے ساتھ اثرات کے جوہاں حمدنہ و 18 اور 22 اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھتے منفی اثرات کا حمدنہ موجود آفتہ میں آپ کے لئے کوئی نہیں ہے برج اکرم سکورپیو موجود آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سرہ مریخ کی اکمتہ 22 اکتوبر ذائجہ کے گیار بگر میں نے تو وہ ہلکہ حباب اور سیاسی اور سماجی حالات میں آپ کی دلچسپی کو بڑھانے کا سبب بند سکے گا موجود آفتہ کا تفصیل جائزہ سولہ اکتوبر کو رشتداروں میں شادی بیعہ کی تقریب کی وجہ سے آپ کی مصرفیت بڑھ سکتی ہے سترہ کو دوسرے افراد سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے خوشی حاصل کر سکیں گے اٹھارے اکتوبر کو اہم کاروباری معاہدے عمل میں لات سکیں گے جبکہ انیس اکتوبر کو آپ کی گریلو مصرفیات بڑھ سکتی ہیں بیس اکتوبر کو بیروزگار افراد تلاش مواش میں مصرف رہیں گے اکیس اکتوبر کو دوستوں یا ساتھ کم کرنے والے افراد کے داؤن سے ترقی حاصل کر سکیں گے جبکہ بیس اکتوبر کو کوئی کی گئی سرمایہ کاری جو ہے وہ منافع کو کسابیت ہو سکے گی موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو ساتھ دس رات کے حام جنرمہ سولہ اور سترہ اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیار طلب جنرم موجود آفتہ میں آپ کے لیے کوئی نہیں برچ کاؤس سیکیٹریز موجود آفتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم سارا مشتری گیارہ تا 31 اکتوبر زیادہ کے بارمکر میں موجود ہوگا یہاں آپ کے خفیات دین منظر عام پر آئیں گے جبکہ منفع جو افراد ہیں وہ آپ کی زندگی سے خود بخود نکل جائیں گے علاوہ دیں اپنے اخراجات میں کمی لانے کے لیے منصوبہ بندی کرنے اور پھر انہیں انگریشن کے حصول کے لیے کی کی کوششیں جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے 18 اور 19 اکتوبر کو مشتریت عدقران ہونے کے بجیے سے شعبہ تعلیم میں آپ کی دلچسپی بڑھ سکے گی اور آپ کی سوچ مصبت رہنے سے کئی ایک مصبت فیصلے بھی عمل میں آ سکیں گے موجود آفتہ کا تفصیلی جائے تھا 16 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ سیرف تفریح کے مواقع مل سکیں گے جبکہ 17 اکتوبر کو ورسش اور صحت کی احتیاطی تدبیر پر عمل کرنا مفید ثابت ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ حالات بھی آپ کے ساتھ کار رہیں گے 18 اکتوبر کو شادی بھی اگلی کی کوششیں کارام انصابیت ہو سکیں گے 19 اکتوبر کو آپ کے کاروپاری امور جو ہیں ان میں ترقی کا انصر خالب رہے گا 20 کو منافع بکش سرمایہ کرے گا رجحان پڑھ سکے گا جبکہ 21 اکتوبر کو آپ ضرور یاد زندگی کی خریداری کا پروگرام بنا سکیں گے 22 اکتوبر کو شریکہ کار کا تعمل حاصل کرنے کی کوشش کریے گا آپ کے گھرے لوگ معاملات خاص سے سیٹل رہیں گے موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معامل سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کے حامدنہ میں 17, 18 اور 20 اکتوبر جبکہ معامل سے بڑھ کے احتیار طلب دن موجود آفتہ میں 16 اکتوبر کا ثابت ہو سکتا ہے اور جدی سے کیپریکون موجود آفتہ کا عمومی جائے جاتا آپ کا آخری مسائل رضول تو محمد اچھ کے بار میں گھر میں رہتے ہو آپ کو حالات کے مطابق محتاط ربی اپناتے ہوئے منصوبہ بندی کرنے کے تلقیت کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری سوچ سمجھ کر کے نینی ضرورت کو بھی سامنے لاسکے گا 16 اور 17 اکتوبر کو شم 16 تسلیس ہونے کے وجہ سے صبرتہ حمل اور دانشپندی اپنانے سے ہی حالات میں بہترے لاکر مستحق فیصلے کر سکیں گے موجود آفتہ کا تفصیل جائے دا 16 اکتوبر کو آپ کے کاروباری کانونی اور خاندنی امور کے سلطرہ میں کوئی سفر پیش آ سکتا ہے 17 اکتوبر کو آپ کے سرمایہ کاری مفید ثابت ہو سکتی ہے جبکہ 18 اکتوبر کو کسی اہم شخصیت کا تاؤن آپ کو حاصل ہو سکے گا 19 اکتوبر کو مشترک امور میں حفاظ سے اقتامت کرنا ہوں گے 20 اکتوبر کو دوستوں سے ملکہ تقریبات کا اعتمام کر پائیں گے جبکہ 21 اکتوبر کو آپ کے معمولات پر رومانوی انسر خانب رہے گا 22 کو ملازم پیش آفراد کو افسرانے بالا کا تاؤن حاصل ہو سکے گا موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ گئے جو سات اثرات کے حامل دن ہیں وہ 16, 19, 20 اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھ گئے جو احتیاط طلب دن ہیں موجود آفتہ میں آپ کے لئے وہ 17 اکتوبر پر ثابت ہو سکتا ہے برچ دلو ایک ویریس موجود آفتہ کا عموم ہی جائے گا آپ کا حاکم سر ازول تمام مزا جگے گی یار میں گھر میں رہتے ہو آپ کی سیاسی اور سماجی پوزیشن بہار رکھے گئے جبکہ آپ کا ذائلی حکم سر اکتوبر تمام مزا جگے تیسرے گھر میں رجعت خیالت میں موجود رہے گا 16 اکتوبر کو اتار اکتوبر مقابلہ ہونے کے وجہ سے آپ کے ذہن پریشان ہو سکتا تعلق نے آپ کی سوچ میں تبدیلی صرف مشاورت سے ہی ممکن ہو پائے گی 16 اور 17 اکتوبر کو شمس اور 13 کی وجہ سے مستحقیم فیصلے کرنے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام سے مضبوط روابط بھی استوار کر بائیں گے جبکہ صبرت حمل سے کام لے کر اپنے معاملات میں مصبت تبدیلیاں لاسکیں گے 19 اور 20 اکتوبر کو شمس یورنیس مقابلہ ہونے کے وجہ سے حالات میں جنم لینے والی تبدیلی سے احرانی ہونے کے علاوہ وقتی پریشانی کا اندیشہ بھی لاحق ہو سکتا ہے موجودہ آپ تک ہے تفصیلی جائدہ 16 اکتوبر کو دوستہ حباب قطاعنا آپ کو حاصل لے گا جبکہ 17 کو بجت کے منصوبہ پر عمل کرنے کے مواقع مل سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ رمیز کے بہتر مواقع بھی سامنے آ سکیں گے 18 اکتوبر کو لینڈین کے امور احتیار طلب رہیں گے جبکہ 19 اکتوبر کو این امور کے انجام دہی میں آپ کی مصروفیات بڑھ سکیں گے 20 اکتوبر کو غیر ضروری اخراجات سے ایک ریز کیجئے گا 21 اکتوبر کو متبادل امور پر باچیت کر سکیں گے جو مفید اور کام جاپ رہے گی 22 اکتوبر کو اپنی گریلو اور خاندانی جائدہ پر معاملہ تیہ کر سکیں گے موجودہ دافتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معامل سے بڑھ گئی جو ساتھ اثرات کے حام دن 16، 19 اور 20 اکتوبر جبکہ معامل سے بڑھ گئے احتیاط طلب دن موجودہ دافتہ میں آپ کے لئے وہ ہے 17 اکتوبر برچ، ہوت، 25 موجودہ دافتہ کا عمومی جائدہ آپ کا حاکم طرح مشتری 11 تا 31 سکتوبر ضروری کے نومے گھر میں رہے گا تو یہاں جب آئے گا تو لیکن آپ کی طبیعت پر مصفت تبدیلی رون مہانے کے علاوہ روحانی اور مذہبی محافل میں شمولیت احتیار کر پائیں گے یا پھر ایسی محافل کا انعقاد ممکن بنا سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ عالی تعلیم کے حصول کے لئے آپ کی کوششیں بھی کامیابی ہو سکیں گے یقینی طور پر جو طلبہ تعلیم کو آگے بڑھا دیں گے تو مالک بھی ان کے مدد کرتا ہے یقینی طور پر ان کو غیب سے مدد مل جاتی ہے 18 اور 19 اکتوبر کو مشتری اتا دکران ہونے کی وجہ سے حالات کے مطابق بہتر قیصلہ کرنے کے قابلیت بڑھ سکے گے جبکہ آپ کی سوچ مصوت اور پختہ رہے گی موجود آفتہ کا تفصیل جائدہ 16 اکتوبر کو اپنے مقاصد کے حصول کے لئے کوشش کر کے ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے 17 اکتوبر کو ملادمی پیش افراد ترقی کے لئے کوششیں جاری رکھ پائیں گے جبکہ 18 اکتوبر کو آپ کی سرمایہ کاری مفید رہے گی جبکہ کوئی خوشخبری بھی سن سکیں گے 19 اکتوبر کو اپنے نگی اور کاروباری امور میں سوچتی سے آپ کو کام نہیں لینا چاہیے 20 اکتوبر کو ذہنی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے جبکہ 21 اکتوبر کو گھرے لوگ خاندانی اور جائدات کی امور میں آپ اپنی دلچسپی جو ہے برقرار رکھتے ہوئے کوئی اہم فیصلت کر سکیں گے 22 اکتوبر کو اپنے خیالات کو اومنی شکل دینا آپ کے لئے خاصہ آسان رہے گا موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے معمول سے بڑھ کے ساتھ اسرات کے حامل دن سترہ، اٹھارہ اور 20 اکتوبر جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن موجودہ ہفتہ میں آپ کے لئے سولہ اکتوبر کا ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ پچوتہ اور آخری سے اقتدام پسیر ہوا، ہفتہ مکمل ہوا، آمیر بھی اور اسروں کو اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے احلات و واقعات اور کچھ نئی سٹارٹ مومنٹس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے مجھ روم کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ